السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور مز میں ہوں گے آج ہم ایک نیچرل میک اپ لکھ کرنے والے ہیں جس میں میں کچھ زیادہ تام جھام نہیں کروں گی آپ لوگ ایزی لیس کو کہیں بھی جاتے ہوئے کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں سب سے پہلے میں الویرہ جل لگا رہی ہوں اپنے فیس پہ اگر آپ کے پاس یہ نہ ہوں تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو دو تین پروڈکٹ بتا دیا کروں اپنے ویڈیوز میں تاکہ اگر آپ کے پاس ایک چیز نہ ہو تو آپ اس کا آلٹرنیٹیو یوز کر سکیں اب یہاں پہ میں کولڈ کریم یوز کریں اور تبت ہی ہمارے گھر پتھی تو میں نے اسی کو یوز کر لیا اور یہاں پہ دیکھیں میرے دوپٹے پہ بھی لگ رہی تھی اس میک اپ لک میں ہیر سٹائل انکلوڈ نہیں تھا اس لیے میں نہیں بناوں گی میں نے ہجاب کر لیا اب یہاں پہ میں اپنے لپس پہ ویزلین لگانے والی ہوں تاکہ جو میرے ہونٹ دیکھے بیچ میں سے حراب ہویا ہوئے یہ تقریباً دو منت ہو گئے ہیں حراب ہویا ہوئے نہیں ٹھیک اور اب میں یہاں پہ پر پرائمر لگا رہی ہوں اگر آپ کے پاس پرائمر نہیں ہے تو بھی کوئی بات نہیں آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں تو اچھا میں آپ سے ایک اور بات کرنا چاہتی ہے کہ آپ لوگ چاہیں تو میں اپنی شادی کی میک اپ لکس بھی کر سکتی اب یہاں پہ میں دکھا رہی ہوں کہ اس میں سنسکرین ایڈ ہوئی ہوئی ہے یہ لیکمیک کا نائن ٹو فائف ہے ای ٹھنک پرائمر اس کا نام ہے اور یہاں پہ میں کریلون کی ٹی وی پینٹ سٹک لگا رہی ہوں اس کا شیڈ ہے آئیوری تو میں یہ یہاں پہ لگا رہی ہوں یہ دیکھ لیں آئیوری شیڈ کی میں لگا رہی ہوں تو اب یہاں پہ میں اپنے پورے فیس پہ اس کو اچھا سے سپریڈ کر دوں گی تاکہ یہ لگ جائے اور میں اس کو اچھا سے بیس بنا سکوں تو اگر آپ لوگ کہیں گے تو میں اپنی شادی کے میک اپ جو لکس تھے وہ بھی کریئٹ کروں گی اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے اپنی شادی کا احوال بھی بتاؤں گی اب میرے پاس آپ لوگوں کے لئے ایک ٹپ ہے کہ اگر آپ کے بھی ہونٹ میری طرح سردیاں میں پٹ جاتے ہیں تو آپ لوگ جب دودھ کچھا ہوتا ہے تو اس کی اوپر جو بلائی آ جاتی ہے آپ اس کو لگا لیں اپنے ہونٹوں پہ اور اس کو پھر پہنچے نہیں وہ اس لیپس پہ ہی ڈرائی ہونے نہیں آپ پورا دن آپ کے لپس بہت مزے کہ ڈرائی ہوں گے سوری بہت مزے کہ آپ کے لپس بہت نرم فیل ہوں گے آپ کو تو میں نے بھی اب دو دن سے لگانا سٹارٹ کیا اور مجھے بہت اچھا ریزیلٹ ملے اب یہاں پہ میں کنسیلر لگا رہی ہے اپنے ڈارک سرکل چھپانے کے لیے اور میں نے پہلے لائٹ نیچرل میں تھی اور اب ییلو کر دی کیونکہ مجھے اپنا بہت 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 کی طرح لگ رہا تھا لیکن کیمرے میں اتنا مجھے فیل ہو رہا تھا لیکن تھا نہیں اصل میں لیکن میں نے پھر بھی کلر کو ییلو میں کنورٹ کر دیا اپنی جو رنگ لائٹ تھی اس کو ییلو شیڈ اون کر دیا تھا لیکن اب مجھے ییلو بھی اچھا نہیں لگ رہا آئندہ میں نے تو یہی سوچا کہ رنگ لائٹ لگانے کے بجائے میں دروازہ ہی کھول لیا کروں گی کیونکہ جب بچے سو رہے ہوتے ہیں ساتھ اتر میں اسی ٹائم شوٹ کرتی ہوں تو میں یہاں پہ اپنی اپر لپس میں اور یہاں پہ اپنی چین پہ بھی میں لگا رہی ہے اور اپنے معاتے پہ بھی میں نے کنسیلر لگایا اب میں یہاں پہ اپنے پورے فیس پہ فیس پاؤڈر لگا رہی ہوں میں کوئی بلش کوئی کنٹور وغیرہ نہیں کروں گی نہ مسکارہ لگاؤں گی اب جتنا اس کو سادہ رکھنے چاہتے ہیں رکھیں اب یہ فلافی برش میں نے لیا اور میں نے یہ نیوڈ ہدا بیوٹی کی نیوڈ پیلٹ لے لیے اور اس میں سے میں دو شیڈز پک کروں گی اب چاہیں تو ایک شیڈ ہی پک کر سکتے ہیں اس کو اب میں نے اس کے یہ دیکھیں یہ اندر سے ایسی دیکھتی ہے اور اس کے اندر سے اب یہ مجھ سے نام اس کا صحیح سے یاد نہیں ہے لیکن میں نے اس کا یہ والا شیڈ لیا تھا اور اس کے بعد جو گلیٹر لیوز کیا تھا اس کا نام جارم تھا تو یہ میں اپنے اس فلافی برش سے اپنے کٹ کریز ایریا پہ لگا رہی ہوں اس کو میں پورا بلنڈ کر رہی ہوں اچھے سے زیادہ اپنے تھوپنا نہیں ہے اس کو اچھے سے بلنڈ کرنا ہے اب دوسری آنکھ پہ بھی میں اس کو لگا رہی ہوں تو آپ نے اسی طرح لگا لینا ہے اور ہاں مجھے اس بارے میں ضرور کمنٹ کیجئے گا کہ آپ لوگ میری ویڈنگ میک اپ لکس دیکھنا چاہتے ہیں تو میں انشاءاللہ کریئٹ کروں گی اب اس برش سے آپ لوگوں نے اپنا جو آئی لیڈ ہے مین آئی لیڈ اس پہ وہ گلیٹر کوئی بھی لگا لینا ہے یہ چامڈ والا میں لگا رہی ہوں اگر آپ گلیٹر نہیں بھی لگانا چاہتے تو کوئی بات نہیں صرف ایک ہی کلر کو آپ پھورے لیڈ پہ لگا سکتے ہیں میں یہاں پہ ہائی لائٹر وغیرہ بھی کچھ بھی یوز نہیں کروں گی کیونکہ میں نے بہت سمپل رکھا ہے اگر آپ میں نے اس لک میں لائنر لگایا تھا اگر آپ لائنر نہیں لگانا چاہتے ہیں تو اس کی جگہ مسکارہ لگا لیں اور یا مسکارہ بھی نہیں لگانا چاہتے تو آپ کاجل لگا لیں بلیک کا جل بہت جبردست لگے گا آپ کو وہ تو اب یہاں پہ میں لگا رہی تھی اور یہ دیکھیں میں بار بار آگے ہوگی دیکھ رہی تھی کہ کیمرے میں کیسا لگ رہا ہے اب یہ میں نیچے بھی لگا رہی اپنے لوڑ لیش لائن میں لگا رہی ہوں تو اب یہاں پہ میں نے یہ آئی لائنر لے لیا یہ ورٹر آئی لائنر ہے اور اس کو میں نے درمیان میں سے لگانے شروع کیا آئی لیڈ کے درمیان میں سے میں نے لگانے شروع کیا اور آوٹر کارنر تک لے گئی ہوں اس کے بعد انر کارنر پہ آپ نے لے کے جانا ہے یہ بیسٹ طریقہ ہوتا ہے آئی لائنر لگانے کا ٹھیک ہے جی تو ابھی میں نے ونگ وغیرہ کچھ بھی نہیں بنایا میں یہاں پہ سلولی سلولی میں اپنا آئی لائنر ڈرا کر رہی ہوں اپنی آئیز پہ میں نے اس کی سپیڈ بڑھا دی تھی بٹی ہیں ہاں پہ میں بھول گئی گئی میں بھی آپ کو میرے بیک گراؤنڈ میں آوازیں آ رہی ہوں میں نے آج کوشش تو کی ہے کہ میں ہینڈز فری لگا کہ وائس آور کروں بٹ پھر بھی شاید آپ کو آوازیں آ رہی ہوں گی میرے بیک گراؤنڈ میں کیونکہ ایک تو بکری شور مچا رہی ہے اور دوسرا بڑوس میں کام لگا ہوا ہے تو وہاں پہ شور ہو رہا ہے میں نے لگا لیا ہے اب میں یہاں پہ لپسٹک لگا رہی ہوں تو اچھا شادی کے لکس کے ساتھ میں اپنی شادی کا احوال بھی بتاؤں گی میں نے پہلے فیس بک پہ لکھ کے پوسٹ کیا تھا اور سب کو بہت مزا آیا تھا بہت سابنیں چوائے کیا تھا تو اگر آپ لوگ کہیں گے تو میں آپ لوگ ساتھ ضرور شیئر کروں گی اور یہاں پہ میں اوپر نیوڈ کلر کی میں نے لپسٹک لگائی اور اس کے اوپر پنک کلر کا لپ گلوس لگا دیا اب یہ دیکھیں یہاں پہ پیارا کلر لگ رہا ہے لیکن جو لپسٹک تھی بہت گندہ کلر تھا مجھے ذرا بھی پسند نہیں آیا تو اب یہاں پہ لاسٹ پہ میں سیٹنگ سپری کر رہی ہوں اپنے فیس پہ تاکہ یہ جو ہو جائے ٹھیک اب یہ دیکھ لیا آپ لوگ فائنل لک نہ میں نے اس میں آئی بروز کو فل کیا ہے نہ میں نے زیادہ کچھ تام جھام کیا ہے جتنا آپ لوگ سمپل رکھیں گے اتنا اچھا ہوگا اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو آئی لائنر سوری جو آئی شیڈ ہے اس کو بھی سکپ کر سکتے ہیں بٹ میں نے لک ہی کرنا تھا سو میں نے کر لیا اب آپ بتائیں آپ کو یہ کیسا لگ رہا ہے اگر آپ لوگوں کو اچھا لگ رہا ہے تو کمیٹس میں اپنی رائے دیجئے گا ضرور اور ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں میں نے انسٹا کا لنک ڈسکرپشن باکس میں دے دی وہاں فالو کرنا نہ بھولیں کیونکہ شاید ہم لوگ یوٹیوب کوئٹ کر چاہیں تو اگر ہم کوئٹ کر گئے تو ہماری کلاسز انسٹرگرام پہ ہی ہوں گے انشاءاللہ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں